آدم نوارک کی بیس تاریخ ہے اور سور قصد کے آیت نمبر چھپن کی حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے نبی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر دوٹوں کا انداز میں فرمایا اِن نِكَلَاتِ تَحْدِ مَنْ اَحْبَرْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَاء کہ اے نبی بے شک آپ جس سے محبت کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَاء اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے لیتا ہے وَهُوَ عَلَمُ مِلْمُحْتَدِينَ اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے جو ہدایت یہ اپتا ہے یا جو ہدایت کے لائے ہیں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں اس مفہوم کی اور وہ ساری آیات ہیں لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَاء سورة بقرہ کی آیتنا مدر عصب آتر میں کہا لہا فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں بلکہ اللہ اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ایسے سورة بقرہ کی آیتنا وَمَا أَكْثَرُ النَّاتِ وَلَا وَحَرَصَتَ بِمُعْمِلِينَ اے نبی آپ کتنے بھی حریث ہوں آپ کتنی لالت کریں لیکن آپ کے بے انتہا لالت کے بہوزر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَمَا أَكْثَرُ النَّاتِ وَلَا وَحَرَصَتَ بِمُعْمِنِينَ آپ کتنی شرط کریں کتنی لالت کریں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی لالت سے لوگ ایمان نہیں ہیں اللہ نے فرمایا اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا زور لگا دیتے تھے پوری چاہت ہی آگتی کہ لوگ ایمان لے آئیں لوگ زیادہ 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 جہنم سے بچ جائیں جہنم سے مستحیق ہو جائیں جہنم سے بچانے کی لوگوں کی اتنی فکر تھی اللہ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس تو ہلاک کر ڈالیں گے اپنی جان تو ہلاک کر ڈالیں گے اتنی چاہت کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ اکثر ہی ایمان نہیں لائیں تو یہ سب تو عام ہے لیکن یہاں اس سور قصص کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ولیکن اللہ یا حریمیشہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ ایک خاص موقع سے نازل ہوئی ہے اور یہ ایک خاص واقعہ ہے خاص واقعے کی طرح اشارہ ہے وہ واقعہ یہ ہے صحیح وقالی صحیح مسلم چندہ کتاب تفصیر میں آپ دیکھیں گے مسہور تابعی صحیح بن مسئلی برحمت اللہ نے اپنے والد سے روایت کر کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب مطالقی جب وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب اپنے پیرانے گئے بیٹھ گئے اور دوسری طرف فریش کے اور دو بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک ابو جہل بن حشان اور ایک عبداللہ ابو عمیہ بن مغیرہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ چچا یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج جکو احاج جو لکہ بھیا ایلاللہ اے نبی لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے آخری وقت ہے جان جانے والی ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تاکہ اس قلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس میں آپ کے لئے حجت پیس کر سکوں اللہ کے پاس میں جھگڑ سکوں کہ ایلال میرے سچانے پڑھ مرتے اور تلمہ پڑھا تھا آپ کے لئے میں کوئی سفارش کر سکوں اور دوسری طرح ابو جہل اور عبداللہ بن ابو مئیہ بن مغیرہ یہ دونوں پہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب زندگی ورد باپ دادا کے دین پر رہے عبدالل متعلق کے دین پر رہے مرتے وقت آپ بھٹیجے کا دین مان لوں گے تلوزی کے بایت ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ بھٹیجے اگر مجھے یہ در نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے مرنے کے بعد آر دیں گے مجھے تانہ دیں گے کہ دیکھو مرتے وقت ابو طالب نے بھٹیجے کا دین مان لیا اگر مجھے یہ در نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ کہہ کر کے تیری آن سنڈی کر دیکھا لیکن مجھے خویش کا آر برداس نہیں میرے مرنے بعد تو مجھے تانہ دیں کہ مجھے برداس میں جہنم پھول کرلوں گا اور ابو طالب نے کہا کہ میں عبدالل متعلیم ہی کی دین پر مروں گا انکار کر دیا کہنے سے آفوٹیوں کا انتخال ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا اور آپ نے کہا ایسے کہ اللہ کی قسم میں آپ کے لئے اللہ کو مفرد مامتا رہوں گا استقار کرتا رہوں گا مانا نہیں کر دیا جاتا جب تک اللہ مجھے مانا نہیں کر رہے گا میں استقار کرتا رہوں گا اللہ نے کسی کو مرکتے تو اللہ رب العالمین سورة توبہ کی آیت نازم فرمائے کہ کسی نبی کے لئے کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرقین کے لئے استقار کریں چاہے وہ ان کے قریبی استدعا ہی تو نہ ہو شر کرنے والوں کے لئے استقار نہیں کرتے ہیں ان کے لئے بقشش کی دعا نہیں مانگ سکتے اللہ کے جتی یہ معلوم ہو چکا ہے یہ واضح ہو چکا ہے یہ جہنم والوں میں سے شیر کرنے والوں کو اللہ نہیں بقشے گا اللہ نے تاپیلان کر دیا اللہ تعالیٰ اس بات کبھی نے بقشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ جتنے گناہ جتا ہے اللہ تعالیٰ بقشنے گا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ استقار بھی نہیں کر سکتے تو یہ آیتِ کریمہ کہ اے نبی آج اس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو رضایت نہیں دے سکتے یہ ابو تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی یہ صحیح رخاری سے مسلم کی روایت حالانکہ ابو تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سنیف قریبی چچا ہی نہیں تھے بلکہ بڑی محبت کرتے تھے اور اپنی جان تک کی بازی لگا اپنے بھگیجے کی حفاظت کی جب اللہ تعالیٰ کی دادا ابو تعالیٰ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی آٹھ سال کی عمر سے لے کر کے سکیات سال کی عمر تک ابو تعالیٰ نے آپ کو پالا تھا آپ چالیس سال کی عمر میں نہیں بنائے گئے آپ نبوت کا اعلان کیا مکہ کی لوگوں مخانفت کی ہر طرح سے آپ کو سکانے کوشش کی لیکن ابو تعالیٰ دیکھ سر پڑے ہو گئے سا جب تک میں زندہ ہوں گے بھگیجی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے میری لاز کے اوپر سے جانا پڑے گا آخر مکہ کے لوگوں نے سعودہ بازی کرنے کوشش کی ابو تعالیٰ نے سب سعودہ کو کترا دیا مکہ کے صورت کے لوگوں نے بھائی کارڈ کر دیا انتے لین دیل بازیت کرنا سعودہ بیا کرنا منا ہے تین سال تک انہیں نکال کر ایک بھاٹی کے اندر پیت کر دیا تین سال تک ابو تعالیٰ اپنے خاندان کو لے کر کے شہلِ علی طالب کے اندر جونسہ مورو تھی جگہ تھی وہاں جا کر کے رہے اور یہ حالت تھی کہ کوئی چیز کوئی ان کے ہاتھ سے بیچتا لیتا نہ کوئی خریصہ تھا کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں درد کے پتے کھا کر رہتے تھے چمڑے کہیں چمڑا مل جاتا تھا تو اس کو بھیگا بھیجاتا چوچتے تھے یہ حالت ہو گئی تھی تین سال تک ابو تعالیٰ میں یہ قربانی تھی کس کے لیے اپنے بھتیجے کے لیے لیکن یہ ستری محبت تھی کہ میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی کے لڑکا ہے دینی محبت نہیں تھی اس لئے اس کے اللہ کی ہاں کوئی اگر محبت نہیں اس لئے اللہ رب العالمین کے یہاں یہ جہنمتیں نہیں برکتے اس سے پار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے آپ سوچے ہیں کہ آپ کلمہ نصیب ہوا اگر آپ صرف سے بچے ہوئے ہیں صرف دیکھ اللہ کی بھلت کرتے ہیں آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کسیلے کچھ نصیب اللہ کی کسیلے مقرر اور محبوب بندے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عبدالعب نے عباس آپ کے لئے لوگوں سے اتنا لڑتے تھے آپ کا اتنا سپورٹ کرتے تھے کیا اللہ کیا آپ انہیں کو کچھ بائدہ پہنچا تھا کہیں کہ تو اللہ کو فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ رب العالمین سے سفارش کی اللہ رب العالمین میری وجہ سے انہیں سب سے ہلکہ آداب دے گا اگر میں نہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سب سے سب سے میں رکھتا لیکن میری وجہ سے اللہ نے ملتا جہنم میں جلنا پڑے گا لیکن جہنم سب سے ہلکہ آداب انہیں دیا جائے گا وہ ہلکہ آداب کیا ہوگا کہ ان کے دونوں پہروں میں دو آگ کی جھوٹیاں پہنا دی جائے گے جس کی گرمی سے اس کی شدد سے انہیں دماغ ایسے کھولے گا جیسے آگ پر رکھتے انہیں ہانڈی کھول کے رکھا ہوا توپ جیسے کھولتا رکھا ہوا پانی پکتا ہے ایسے انہیں دیماغ پکے گا ان دور دوسریوں کو پہننے کو لیتے ہیں تو یہ ابو تالی کے بارے میں یہ آیت کریمان آتے ہیں آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبد الرحمن بن ناصر سعید رحمہ اللہ تک سے سعید کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہڈائیت نہیں دے سکتے تو اللہ کے سلم کے بعد دنیا میں اور دوسرے جتنے بھی ہیں اللہ کے مقرب بن لے اللہ کے علیہ وہ تو بدرجہ اولہ نہیں دے سکتے کسی کو ہڈائیت نہیں دے سکتے جو اللہ رب الرحمن یہ فرمایا کہ آپ سرات مستقیم لوگوں کو ہڈائیت دیتے ہیں وہ ہڈائیت دینے سے مراد ہے رہنمائی کرتے ہیں گائیڈی کرتے ہیں تو رہنمائی اللہ کے نبیوں کا نشن ہی تھا سارے انبیاء رہنمائی کرتے تھے ہم اور آپ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن کسی کے دل میں ہڈائیت ڈال دینا کسی کو صدھار دینا یہ اللہ رب الرحمن کی افتیار میں یہ اللہ کسی کے افتیار میں نہیں جب کوئی کسی کو صدھار مل سکتا ہڈائیت نہیں دے سکتا سکتا دوسرے نفا نفتان آدمی کسی کو کیا پہنچا سکتا ہے اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ کسی کے بلانے سے کل نہیں خمول کرتا ہے کوئی ہدایت نہیں پاتا یا کسی کے دعوت دینے سے آدمی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی ایسا ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے اور پورا دور لگا کے لوگ دعوت دیتا ہے لیکن ایک بھی آدمی نہیں مان ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی نبی دوزرے ہیں جن نبیوں پر چاہے کتنی بڑی تعداد ہوں تو حق کو پہچان لے یہ ہے اللہ رب العلی نے نازل کیا ہے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی مطابق جس کی زندگی ہے وہ ہدایت پر ہے چاہے آپ اس طرح بلائیں لوگوں کو مانے یا نہ مانے لیکن جس کے پاس تعداد زیادہ ہے وہ ہدایت پر ہے یہ پر یعنی نہیں اس لئے کہ ہدایت دینا اللہ رب العلی کی افتیار میں ہے اس طرح سے صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ہر طرح کا افتیار ابھی آپ نماز میں جس در کی نماز میں سوال کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اینہو لا یجل مہو لئی تُو جس کو دوند بنا لے جس کو مدد کرے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے اور جس تُو دسمانی کرے اس کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے آخر میں تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں تُجھ سے بچنے کی لئے تیرے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ایسے اللہ صلی اللہ نے نماز کے دعائیں پڑھ تے اس میں دعا یہ بھی تھی اللہ مانی علی ما عطای سا ولی مانی مانی سا تیرے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو سو روکنے دے اس کوئی دینے والا نہیں اور کسی نصب والے کا خاندان والے کا نصب تیرے پاس کوئی فائدہ نہیں پہنسا سکتا اللہ نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر لے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے اللہ رب العالمین کیا حسب نصب یا اہداد منصب کوئی اور چیز کام نہیں آتا ہے اللہ رب اس کو جانتا ہدایت دیتا ہے جس کو جو ہدایت نہیں ہوتا ہدایت نہیں دیتا ہے چاہے وہ نبی کے باپ ہوں چاہے نبی کی بیوی ہوں چاہے نبی کی چاہے چاہے نبی کا بیٹا ہو کوئی جتنا قریبی ہو اللہ رب العالمین کے حات میں ہمیں اتنا عقیدہ صحیح رکھنا موسیقی